آج کی سیڈے میں ہم آپ کے ساتھ علی بابا داستانے قبول میں شہزادی مریم کے نام سے رول پلے کرنے والی اداکارہ تنوشہ شرما کے بارے میں کہ ان کو اس رول کے لیے سیلیکٹ کرنے سے پہلے کون کون سی مشہور ایکٹریسز کو اپروچ کیا گیا تھا اور انہوں نے اس شوہ میں شہزادی مریم کا رول کیوں نہیں پلے کیا آخر کیا وجہ ہوئی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو بھی ڈراما سیریل علی بابا داستانے قابل پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک شرور کریں تو سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں اداکارہ آشی سنگھ کی جو کہ انڈیا کی مشہور ٹی وی ایکٹریس اور موڈل ہیں آشی سنگھ کو بھی شہزادی مریم کے رول کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس already دو پروجیکٹ موجود ہیں جن میں میں کام کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں شہزادی مریم کا رول پلے کرنے کے لیے ٹائم مینج نہیں کر پاؤں گی جس کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ تو نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خود ہی اس ڈرامے میں کام کرنے سے انکار کر دیا دوسری نمبر پر بات کرتے ہیں یشا رو گھانی کی جی ہاں مشہور اداکارہ یشا رو گھانی کو بھی ڈراما سریل علی بابا داستانے قبول میں شہزادی مریم کے رول کے لیے اپروچ کیا گیا تھا لیکن جب انہیں شہزادی مریم کے اڈیشن کے لیے بھولایا گیا تو یہ اس رول کو کیری نہیں کر پائیں اور اچھے طریقے سے پلے نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے ڈراما کے میکر نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اب بات کر لیتے ہیں تیسرے نمبر پر ڈراما سریل علی بابا داستانے قبول میں شہزادی مریم کی جگہ رول پلے کرنے کے لیے سیلیکٹ ہونے والی ادھاکارہ جیا شنکر کی جی ہاں جیا شنکر کو بھی اس رول کے لیے اپروچ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس وقت اپنے پرجیک ڈراما سیریل پشاچنی کی وجہ سے اس رول کو کرنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ ٹائم مینج نہیں کر پائیں گی اگر آپ لوگ جیا شنکر کا ڈراما سیریل پشاچنی دیکھ رہے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے چوتھے نمبر پر ادھاکارہ نیرتی فرطانی کو علی بابا داستانے کابل میں تنوشہ شرما کی جگہ شہزادی مریم کے رول کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تھا لیکن یہ اپنی پرسنل لائف ایشوز کی وجہ سے شہزادی مریم کے اوڈیشن کے لیے ہی نہیں جا پائیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ یہ اوڈیشن کے لیے ہی نہیں گئیں تو ریجیکٹ اور سیلیکٹ کی تو بات آتی ہی نہیں ہے لاش پر بات کر لیتے ہیں ادھاکارہ عوینات گور کی جنہوں نے ڈراما سیریل علا دین میں اپنی بہترین ادھاکاری کے جہور دکھائے ہیں جس کی وجہ سے ڈراما سیریل علی بابا داستانے کابل کے میکر نے شہزادی مریم کے رول کے لیے اوڈیشن کے لیے اوڈیشن کو اپروچ کیا تھا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اب کوئی نیا پروجیکٹ اور الگ پروجیکٹ کرنا چاہتی ہیں سیم ٹائپ کا رول پلے نہیں کرنا چاہتی آپ لوگوں کے خیال میں اوڈیشن کے لیے اوڈیشن کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا آپ لوگوں کے خیال میں شہزادی مریم کا رول تنوشہ شرما کو ہی کرنا چاہیے تھا یا پھر ان کے جگہ کسی اور اداکارہ کو ہونا چاہیے تھا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل ڈیجیٹل سلیبرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ڈینکیو